آج ہم بات کریں گے مہاتمہ بودھ کے بارے میں اس کا جنم کہاں پہ ہوا اوکے پھر اس نے جو ہے ہوا سکشا کہاں سے لی اس کے بعد پھر کب اس کو جو ہے گیان کے پرابت ہوئی کہاں پہ ہوئی کون سی ندی کے کنارے یہ سب ہی کوششن ہم آج اس کے ویڈیو میں جانیں گے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے جو اس میں آتا ہے وہ آتا ہے مہاتمہ بودھ انہوں نے کیا کیا تھا جو بودھ درم ہے اگر میں بات کرتا ہوں بودھ درم کے بارے میں اوکے تو بودھ درم کی جو استھاپنا ہے بودھ درم کی جو استھاپنا ہے وہ کس کے دوارہ کی گئی تھی وہ مہاتمہ بودھ جی کے دوارہ کی گئی تھی مہاتمہ بودھ جی کا جنم جو تھا مہاتمہ بودھ کا جنم مہاتمہ بودھ کا جو جنم ہوا تھا جی وہ ہوا تھا جی 563 بی سی میں 563 بی سی میں لومبینی ایک گاؤں ہے لومبینی ایک جگہ ہے جو کہاں پہ ہے نیپال میں تو اس جگہ پہ کیا ہوا تھا مہاتمہ بودھ کا جنم ہوا تھا اگر میں بات کرتا ہوں جی اس کے فادر اور مدر کے بارے میں تو میں اس کو ایک بار رب کر دیتا ہوں تو اس کے فادر کا نام جو تھا ایک آتا ہے پیتا کا نام تو جو ان کے پیتا جی کا نام تھا سدھو دھن سدھو دھن جو ہے وہ ان کے پیتا جی کا نام تھا اور اگر میں بات کرتا ہوں جی ماتا جی کے بارے میں تو ان کے ماتا جی کا نام تھا مہا مایا مہا مایا کی ان کے ماتا جی کی جو ملتیو ہے وہ جلدی ہو چکی تھی اس کے بعد جو ہے وہ ان کے پیتا جی دوسرا ہی شادی کرا دیتے ہیں پھر اس کی سوتیلی ماں نے اس کا پالن بوشن کیا تھا جس کا نام کیا تھا مہا پراجا پتی گوتمی مہا پراجا پتی گوتمی جو ہے وہ ان کی سوتیلی ماں تھی اس کے بعد جلدی ہی ان کی سادی کی جاتی ہے یشودرہ سے ان کی سادی کی جاتی ہے تو اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ مہتمہ بدھ کی پتنی کا نام کیا تھا یشودرہ ہے یشودرہ کہاں کی راج گماری ہے یہ شاکیہ راجہ ہے تھا وہ راجہ وہاں کی پرنسس تھی کون تھی یشودرہ یشودرہ ان کی کیا تھی وائف تھی ان کے ساتھ سادی ہوتی ہے تو انہوں کے ایک پتر ہوتا ہے اس پتر کا نام کیا تھا یشودرہ سے پتر ہوتا ہے اس پتر کا نام رکھا جی انہوں نے راحل راحل انہوں نے رکھا تو ہوا کیا انتیس سال کی عمر میں چار ویقتیوں کو دیکھا ایک تو دیکھا بڑھے آدمی کو دوسرے دیکھا انہوں نے بیمار ویکتی کو تیسرے دیکھا انہوں نے مرے ہوئے آدمی کو اور چتہ دیکھا انہوں نے سنیاسی کو تو یہاں سے یہ چار ویکتی تھے جنہوں نے ان کی لائف کو پورا ہی چینج کر دیا تھا تو انہوں نے کیا کیا انتیس سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے اور یہ کیا بن گئے پھر سنیاسی بن چکے تھے تو یہ اپنا گھر چھوڑ کے چل چکے ہیں جی کس عمر میں انتیس سال کی عمر میں تو یہ چلے گئے وہاں سے پھر انہوں نے جو ہے کچھ گروہ بنائی وہاں سے شکشہ لی کیسے میڈیٹیشن کرتا ہے کیسے موکش پرابت کرنا ہے اس سبھی کی جانکاری دینی سٹارٹ کی تو پھر انہوں نے انت میں ہوا کیا کہ پینتیس سال کی عمر میں کس میں پینتیس سال کی عمر میں ان کو جو ہے وہ گیان کی پرابتی ہوئی اب کوئیشن ہی آ جاتا ہے کہ کہاں پہ ان کی گیان کی پرابتی ہوئی تھی تو پیپڑ کے پیڑ کے نیچے جو ہے ان کو گیان کی پرابتی ہوئی تھی پیپڑ کے پیڑ کے نیچے اب بات آ جاتی ہے کہ وہ پیپڑ کا پیڑ جو تھا وہ کس جگہ پہ تھا تو آپ لکھو گا جی بودھ گیا میں جگہ کا نام کیا ہے بودھ گیا بودھ گیا میں پیپڑ کے پیڑ کے نیچے ان کو جو ہے وہ گیان کی پرابتی ہوئی تھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ وہ کس ندی کے کنارے تھا جو بیپڑ کا پیڑ ہے وہ کس ندی کے کنارے تھا تب آپ کا نام کیا ہوگا تب آپ کا نام ہوگا جی نیرنجن نیرنجن ندی تھی اور اگر پوچھ لے جاتا ہے کہ ابھی ادھونک سمیے میں اس کا نام کیا رکھا گیا ہے تو آپ بلو گے جی فلگو فلگو جو ہمارک دیتا ہے فلگو جو ہے وہ نیرنجن کا ابھی latest نام ہے ابھی modern time میں جو نام ہے وہ ہے فلگو نیرنجن ندی گا تو وہاں سے 35 سال کی عمر میں ان کو جو ہے وہ گیان کی پرابطی ہوئی تو پھر کیا کیا انہوں نے 69 سال کی عمر میں پروچن دینا سٹارٹ کیا کتنی سال کی عمر میں 69 سال کی عمر میں انہوں نے 69 سال کی عمر میں انہوں نے پروچن دینا سٹارٹ کیا question یہ آ جاتا ہے کہ سب سے پہلا پروچن انہوں نے کہاں پہ دیا تو آپ کا انصر ہوگا جی سارنات میں سارنات میں جو ہے انہوں نے اپنا پہلا پروچن دیا اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ 483 چار سو ترہ سی بی سی میں چار سو ترہ سی بی سی میں ان کی عمر لگ بگ جو ہے وہ اسی سال ہو جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کشی نگر نام دیا ہے جی کشی نگر کشی نگر کہاں پہ ہے یہ یہ یو پی میں ہے یہاں پہ جو ہے ان کی ڈیت ہو جاتی ہے تو یہ تھا جی پورا کا پورا مہاتمہ بودھ جی کے بارے میں تو یہ بھی بولا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر کیا تھا کہ ان کے لٹریچر کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں ان کے بارے میں کیا کچھ لکھا گیا ہے اگر میں پالی لینگویج میں بات کرتا ہوں تو پالی لینگویج میں جو ہے ایک لکھا گیا ہے اس کا نام ہے تری پیتا کا تری پیتا کا لکھا گیا ہے کس میں لکھا گیا ہے پالی لینگویج جو ہے پالی بھاسا میں لکھا گیا ہے کس کے بارے میں بودھ جی کے بارے میں گوتم بودھ کے بارے میں لکھا گیا ہے ایک ہے جی آپ کا وینے پیتا کا وینے پیتا کا یہ بھی کس کے بارے میں ہے یہ بھی گوتم بودھ کے بارے میں ایسے ہی سنسکریٹ میں لکھا گیا ہے سنسکریٹ میں لکھا گیا ہے بودھ چریتا بودھ چریت جو ہے وہ کس میں لکھا گیا ہے سنسکریت میں وہ لکھا گیا ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے اس کے بعد سمپردائی جو ہے وڑھنا سٹارٹ ہوئے سمپردائی جو ہے وہ اب بھنٹ چکے تھے کس میں بودھ درمیں تو تین سمپردائی ہم اس میں پڑھیں گے مکہ دا تو وہ ہے جی ہنائے اوکے اس کے بعد ہے مہاین اور اس کے بعد لاشٹ میں ہے وجرہ ہم بات کرتے ہیں ہنائے کے بارے میں اوکے نام یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ان کا مین کیا تھا کیسے جو ہے بودھ درم کو مانتے تھے یہ ایک تو مورتی پوجہ نہیں مانتے تھے جو مورتی پوجہ ہے وہ یہ نہیں مانتے تھے اور ساتھ میں جو ہے یہ کونسی بھاسا کا پریوں کرتے تھے پالی بھاسا کا جو ہے یہ پریوں کرتے تھے یہ ان کی گیا تھی بھاسا تھی اس کے بعد آتا ہے جی اپنا دوسرا مہاین اوکے یہ کیا کرتے ہیں یہ مورتی پوجہ کو جو ہے وہ بڑھاوہ دیتے ہیں اور ان کی جو لینگویج کے اگر میں بات کرتا ہوں تو لینگویج کونسی تھی جن کی سنسکریت لینگویج تھی سنسکریت لینگویج کس کی تھی مہایان جو ہے وہ ان کا ایک سمپردائی ہے اور لاسٹ کا جو سمپردائی ہے وہ تھا جی وجرین وجرین بولتے تھے کہ جو اگر ہم کو موقش پرابت کرنا ہے تو وہ ایک magical power سے پرابت کیا جا سکتا ہے اور جس کو پھر یہ کیا بولتے تھے جس کو یہ بولتے تھے وجر کہ وجر سے ہی ہم کیا کر سکتے ہیں موقش پرابت کر سکتے ہیں یہ کیا ہے ایک magical power ہے تو یہ تھا جی وجرین جو تیسر سمپردائی تھا بودھ درم کا تو اس طریقے سے جو ہے بودھ درم بٹ چکا تھا اب بات آتی ہے کہ گوتم بودھ کے مکھیا مندر بھی کہاں کہاں ہوں گے تو مکھیا مندر کہاں کہاں پہ ہے جی لومبینی میں ہے لیکھ دیتا ہوں جی میں لومبینی میں ہے اس کے بعد کہاں پہ ہے جی کشی نگر میں ہے اس کے بعد کہاں ہے جی بودھ گیا میں ہے اس کے بعد کہاں ہے جی سارناتھ میں ہے تو ان سبھی جگہ پہ جو ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ مندی رہاں کس کے بودھ دھرم کے تو آپ یہ سبھی چیزیں یاد رکھو گے یہ تھا جی بودھ دھرم کے بارے میں اس کے بعد اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے جین دھرم کے بارے میں